لیڈی ماؤنٹ بیٹن پندیت نہرو کی کسی بات سے لطف اندوز ہو رہی ہے جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مسکراہٹ کچھ عجیب سا تاثر لیے دکھائی دیتی ہے یہ شخصیت جس کی آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایڈوینہ سنتھیا انٹر المعروب لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور انڈیا کے وزیراعظم جوارلال نہرو ایڈوینہ کا تعلق شائع کھاندان سے تو نہیں البتہ ایک خاصے امیر کھاندان سے ضرور تھا اور وہ لڑک پن سے ہی لاکھوں کی جائداد کی وارث بن گئی تھی ایک زمانے میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انگلیستان کی حسین ترین خاتون ہیں ان کی انیس سو بیس میں اپنے ہم عمر ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات ہوئی جو دو سال بعد شادی پر منتج ہوئی یہ شادی کس طرح کی شادی تھی اس بارے میں ہم کیا کہیں خود ماؤنٹ بیٹن اپنی زبانی کہتے ہیں ایڈوینہ اور میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کی خواب گاہوں میں گزارا انگریزی اسطلاح میں اس شادی کو اوپن میرج کہا جاتا ہے ایڈوینہ اور ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی پامیلا نے اپنی آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ مرد کھور تھی اور ان کی زندگی میں ترہ ترہ کے انکل ایک کتار کی صورت آتے اور جاتے رہے ہم باقیوں کا ذکر تو نہیں کر سکتے البتہ ان میں سے ایک انکل پر تھوڑی روشنی ڈالنا ضروری ہے اور وہ انکل ہیں پنڈج جوار لال نہرو جنہیں خود پامیلا مامو کہتی تھی لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے نہرو کو مامو کہنا ترک کر دیا شاید انہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ نہرو خود مامو نہیں ہے بلکہ کسی اور کو مامو بنا رہے ہیں پامیلا نے لکھا کہ نہرو اور ان کی والدہ کی پہلی ملاقات سنگاپور میں اس وقت ہوئی تھی جب ماؤنٹ بیٹن ابھی وائسرہ نہیں بنے تھے اس موقع پر ایک بہت فلمی سین پیش آیا ہوا یوں کہ جب نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کی ملاقات ہوئی تو نہرو کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہندوستانیوں کے بڑے مجمع میں بگدر مچ گئی اور ایڈوینہ لوگوں میں گھر کر رہ گئیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ کچھ لی نہ جائیں اس موقع پر ہندوستان کے کرشماتی رہنما نہرو بالی ووڈ فلموں کی ڈیشنگ ہیرو کی مانند آگے بڑے اور ایڈوینہ کو حجوم کے چنگل سے سلامت نکال آئے پامیلہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ یہ کہانی بیان کرتے نہیں تھکتی تھی تاہم پامیلہ کا اصرار ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں بری ترگرفتار ضرور تھے اور دونوں کے درمیان انیس سو ساٹھ یعنی ایڈوینہ کی موت تک خطوت کا تبادلہ بھی ہوتا رہا لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑی پامیلہ کا تذیہ ہے کہ نہرو رنڈوے ہونے کی وجہ سے خود کو بہت تنہا محسوس کرتے تھے جبکہ ایڈوینہ بھی اپنے خاوند کے رنگا رنگا فیڈز اور مصروفیات کی وجہ سے ایک اجنبی ملک میں اداسی کا شکار تھیں اس لیے دونوں ایک دوسرے کی طرف مکناتیس کی طرح کھینچے چلی آئے ایڈوینہ نہرو کے نام ایک خط میں لکھتی ہیں ہم نے جو کیا یا محسوس کیا وہ کبھی بھی تم اور تمہارے کام اور میرے اور میرے کام کے درمیان حائل نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس سے ہر شے تباہ ہو جائے گی جبکہ نہرو نے ایک خط میں ایڈوینہ کو لکھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہمارے درمیان ایک گہری وابستگی موجود ہے ایک ایسی طاقت جو کابو سے باہر ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے مجھے اس طاقت کا ہلکا سا احساس تھا اور اس نے مجھے پوری طرف بس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نئی دریافت نے مجھے سرشار بھی کر دیا ہم زیادہ قریب آ کر گفتگو کرنے لگے جیسے ہمارے درمیان میں سے کوئی پردہ اٹھ گیا ہو اور ہم خوف یا خجالت کے بغیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک سکتے تھے تاہم پامیلا کے مطابق یہ محبت افلاتونی ہی رہی کیونکہ نہرو بہت عزتدار انسان تھے اس لئے انہوں نے قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی ورنہ ایڈوینہ تو اوپن میریج کی وجہ سے تیار ہی تھی رائن ان تسانگ نے ایڈوینہ کی سوان حیات لکھی ہے اس میں وہ ان دونوں کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایڈوینہ اور نہرو ایک دوسرے میں بہت دلچسپی لیتے تھے یہ پیار اور دوستی کا موجزہ ہے تسانگ بھی اس بات کی قائل ہے کہ دونوں کے تعلقات جسمانی حد تک نہیں پہنچے لیکن دوسری طرف خوشون سنگھ نے اپنی آپ بھی تھی اور وزیر اعظم پہلی بار انگلستان کا دورہ کیا اس وقت خوشون سنگھ برطانیہ میں بھارت کے پریس اتاشی تھے جب نہرو کا جہاز لندن میں اترا تو آدھی رات کا وقت تھا بھارتی سفارتی عملے کے ارکان ان کے استقبال کے لیے موجود تھے نہرو یہ دیکھ کر خوش تو ہوئے مگر مسنوی گصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ گئے کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں جائیں اپنے گروں کو آرام کریں خوشون لکھتے ہیں کہ اگلے دن صبح صویرے میں نے دیکھا کہ اکبار دی ڈیلی ہیلڈ نے نہرو اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کی ایک بڑی تصویر چھاپی ہے جس میں لیڈی نے شب خوابی کا لباس پہن رکھا ہے اور وہ نہرو کے لیے دروازہ کھول رہی ہیں نیچے کیپشن میں لکھا ہے لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا رات کا مہمان اس کے علاوہ اکبار نے یہ اطلاع دینا بھی ضروری سمجھا تھا کہ لارڈ صاحب اس وقت لنڈن میں موجود نہیں تھے وزیر اعظم نیرو کے لیڈی ایڈوینہ کے ساتھ تعلقات سکنڈل کا درجہ اکتیار کر گئی ہیرلڈ کے فوٹوگرافر نے انہیں رنگی ہاتھوں نہیں تو کم از کم ہاتھ رنگنے کی تیاری کرتے ہوئے ضرور پکڑ لیا تھا یہ واقعہ برطانوی اخباروں نے خوب نمک مرچ لگا کر اچھالا اور وزیر اعظم ہند کا دورہ اس کی لپیٹ میں آ گیا خوشون سنگھ نے لکھا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشنر نے مجھے کہا اس واقعہ کی وجہ سے نیرو تم پر سخت برم ہے میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے کیا پتا تھا کہ نیرو رات کو اپنی ہوتل جانے کی بجائے ماؤنٹ بیٹن کے گھر چلے جائیں گے بعض علکوں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس لیے دس ماہ آگے کر دی کہ انہیں نیرو اور اپنی بیوی کے تعلقات کا پتا چل گیا تھا اور وہ جلد از جلد کام نپٹانا چاہتے تھے لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی اس وقت نیرو کوئی کھلے ہوئے نوجوان نہیں تھے بلکہ ستاون برس کے ایک بوڑے تھے جبکہ دوسری طرف ایڈوینہ کی عمر بھی سنتالیس برس تک پہنچ گئی تھی پکی عمر کے عشق کے یہ بیل منڈے چڑھ سکی یا نہیں اس کا علم تو ان دونوں ہی کو ہوگا البتہ اتنا ضرور کہ یہ رنگین جوڑی کچھ ایسی کہانیاں ضرور دے گئی ہے جو آنے والی کئی برسوں تک برسگیر کی عربوں لوگوں کی زبانوں پر گردش کرتی رہیں گی اور اگر ماؤنٹ بیٹن کی حسد والے نظریے کو مان لیا جائے تو کیا سارائی کی جا سکتی ہے اگر یہ رومان پروان نہ چڑھتا اور ماؤنٹ بیٹن جلدی نہ کرتے اور ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا فیصلہ سبر سے کرتے تو شاید ہیروشیما اور ناغا ساکھی جیسے دس بم ہندوستان پاکستان کی سردوں پر نہ پھٹتے اللہ حافظ